دیکھو بیٹا اس سوال میں آپ کو تین ریسٹنس دکھائی دے رہے ہیں کون کون سے آر ون آر ٹو اور آر ٹو نکالنا کیا ہے آپ کو کرنٹ ان دا سرکٹ نکالنا بہت آسان ہے آپ اونسلا لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی آپ کے پاس سرکٹ میں بولٹیج سورس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمارا جو بولٹیج ہے اور جتنا ہمارا ایفیکٹیو ریسٹنس ہے اس اور اس پوائنٹ کے بیچ میں جہاں پہ آپ کی کرنٹ جو ہے ڈی بائیڈ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کرنٹ ڈی بائیڈ ہو رہی ہے دو پوائنٹ میں دو حصوں میں ڈی بائیڈ ہو رہی ہے ہم رائٹ یہ دیکھو یہ بیٹا کیا ہے آر بی اور آر ٹی کیا ہے بیٹا کرنٹ نے ڈی بائیڈ ہو رہی ہے سریز میں ہے اور یہ پہلے لگ میں سریز میں ہوتے ہیں تو آپ ایڈ کر لیتے ہیں یعنی سکس این سکس ڈویل کو موگیا ہے اس سیکشن کا اور سوٹی سر نے کیا سکھایا ہے کہ اگر دو رجسٹینس پہلل میں ہیں کونچ ہو گئے ایک آپ کا تھری اوم ہو گیا ایک آپ کا سکس پلس سکس سریز میں یعنی ٹویل اوم ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں اوپر گھوڑا نیچے جوڑ ہونگوہ ملہ اسے جس کی وجہ سے اگر دو رجسٹینس ساپکے پہلیل میں لگے ہیں تو اوپر مالکی کے دیئے ہیں نیچے کر دیئے آپ کا کام بن جائے گا پندرہ دارے ہم نے کن سکتے ہیں مانگے پندرہ بارد آب آب پر کام ہو گیا مولٹی کتنا ہے بیٹا 4.8 ایٹ ایف ایکٹیو ریزسٹنس اندار سرکیٹ آپ کا کتنا آگیا بیٹا ٹویل بائی فائیب اس کو اوپر لے جائیے تو آپ کہہ سکتے ہیں فور پائنٹ ایٹ اپ آنٹ ٹویل ایٹ سو فائیب آپ جانتے ہیں بارہ چوکڑت آلیس یعنی پائنٹ فور ہو گیا اور جب پائنٹ فور کو فائیب سے مرٹیپلائی کرے گے چار بنجھے بیس یعنی ایک دس ملک کے بعد ٹو ایمپیر آپ کہہ سکتے ہیں فورتھ is the correct option